صلی اللہ چھا گیا نور رمضان چھا گیا نور رمضان صلی اللہ نور رحمان القرآن صلی اللہ مجزے خاتین وزارت السلام علیکم نور رمضان کی لائیو افتار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر خوش آمدید آج مختصر بات جو آپ سے کرنی ہے معاف کیجئے گا وہ یہ کہ آج کا جو موضوع سخن ہے بات کرنے کا ایک تو میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو کالرز ہوں پیشکیوں سے کہوں کہ جب فون کریں تو اپنے ٹیلیویجن سٹ کی آواز بند کر دیں سنیں فون سے دیکھیں ٹیلیویجن پر دلے آتا ہے اس سے کنفیوز نہ ہو ایک تو یہ ضرور کر لی جائے گا دوسری بات ہے کہ آج کوشش کیجئے کہ سوالات بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے اس سے اتنی ساری چیزیں جوڑی ہیں جس میں ہماری ایکانومی بھی شامل ہے ہماری معاشرت بھی شامل ہے کیا یہ بہت سارے مسائل کا حال ہے یا یہ بزاعت خود ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ سوال اسی سے متعلق ہوں کوئی پرابلم آپ بھی فیس کرتے ہیں سلسلے میں جو معاشرتی حوالے سے ہے خاندانی حوالے سے ہے ملکی بین الاقوامی تو وہ ضرور شیئر کریں میرے خلال آج کا فورم بہت اچھا فورم ہوگا کہ اس حوالے سے گفتگو ہو موضوع کیا آپ کو دو گھڑی میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انتہائی قابل احترام بہت شفیق بہت ہی محبت کرنے والے اور ہماری ذہنی سطح پر اتر کر ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو بہت شخصیت یہاں موجود ہیں وہ ہیں مولانا کوکب نورانی اکاروی صاحب مہم صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جمعہ کی ایک تو آپ کو بہت مبارک اور معذرت اس بات کی کہ بہت ہیکٹک آپ کا آج کا شریول ہوتا ہے اور آپ شفقت فرماتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اس کا بھلا ہو جائے اس کے صدقے میرا بھی ہو جائے یہی تھوڑی سی میندیں ہیں شاید قبر میں اجالہ کر دیں گے آمین سمہ تمام مراحل اور منزلوں کو آسان کرے موضوع جو ہے ایک بہت چھوٹا سا لفظ اور میں صرف اس لفظ کے بعد فوراں سے پہلے مولانا صاحب کی طرف اس کو بلکل ٹور دوں گا کیونکہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی بزرورت ہے اور اس کو برتنے کی بزرورت ہے وہ لفظ ہے سادگی آج کا ہمارا موضوع سخن ہے سادگی اس حوالے سے کیا احکامات ہیں اس کے کیا معنی ہیں اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور اس سے پہلو تحی کرنے سے یا اس سے ہٹنے سے اس کو چھوڑ دینے سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں دوہزار بارہ میں تو ہم خوب واقف ہیں مزید پہ مولانا صاحب روشنی ڈالیں گے جی مولانا صاحب سادگی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لفظ جمع الفاظ حرف جمع ہو جائیں تو لفظ بنتے ہیں لفظ جمع ہو جائیں تو الفاظ اور پھر کتاب جملے اور پتہ نہیں کیا کیا سادہ سادگی اس پورے دونوں لفظوں میں نقطہ بھی نہیں ہے جی نقطہ بھی نہیں ہے تزین ہوتی ہے نا نقطے کو اگر تزین بھی کہیں یا کچھ آرہے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے سادگی یہ سادہ کا لفظ ہمیں خود لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آسانی ہے ٹھیک اور اسی میں مہربانی ہے آسانی ہے اور اسی میں مہربانی ہے تکلف تکلیف اگر میں گہرائی میں جاؤں میں اس پہ نہیں جاتا ہوں میں اتنا ہے کہ زینت یا احتمام کس کے لئے ہوتا ہے قرآن کریم ہمیں کائنات کے بارے میں بتاتا ہے اس کائنات کو اللہ تعالی نے سجایا جس طرح کہ ہے وَلَقَزَّيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِینَةِ نِلْكَ وَاكِبْ آسمانِ دُّنِيَا کو سجایا ستاروں سے یہاں یہ گلو گلزار سبزازار پھر کہیں پانی ہے کہیں خشکی ہے ترتیب ہے ہم نیچر سے لڑتے ہیں تو بگتتے ہیں دریا چلتے ہیں زگزگ بل کھاتے ہوئے ہم سیدھا کر دیتے ہیں تو پانی کا بہو سب لے جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک وہ زگزگ جو ہوتا ہے وہ خود قدرتی طور پر زور ٹوٹتا ہے چلتا ہے ہم زیدہ کرتے ہیں تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے نیچر سے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں ٹیمپر بھی کرتے ہیں یہ جو تمام بننا سورنا منا نہیں ہے میں نے بنیادی بات کرنی ہے کہ میں چلو میں بھی پانی پیلوں گا ایک کٹورے میں بھی پیلوں گا اب اس کٹورے پر مچا ہوں کہ اتنا کام ہوا ہو یا اگر وہ کیسی کانچ کا بنا ہو کرشتل ہو اس پر ایسے ڈیزائن بنے ہو یہ میری ایک جو خواہشات ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے ٹھیک سادگی کا اصل مطلب یہ ہے آسانی اور مہربانی آسانی اور مہربانی اگر یہ چیز پائی جاتی ہے ٹھیک دیکھے نا میں نے آپ سے کہا بننا سورنا منانی حسن ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے ترتیب حسن بہت اچھا لیکن ایسا جو بگاڑ دے یا تکلیف کا سامان ہو جائے یعنی سوکھا نہ رکھے آپ آوکھا کر دے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اب مثال کے طور پر لباس ہے لباس کے معنی ڈھانکنا چھپانا مگر کپڑے پہن کے بھی ننگے ہیں یا تو وہ سی تھرو ہے ٹھیک یا بہت کم پہنا ہوا ہے لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہیں لیکن وہ آج کل اشتہار ہے خوب یوز ہو رہی ہے اپنا حسن بیچنا چاہتی ہے دس سال پندرہ سال ہو چاہتی ہے اتنا کمال ہوں اس کے بعد بھلے بستر بھئی بڑھی رہوں مرد ہیں انہوں نے اشتہار بنا لی ہے ٹی شرٹ پہن لی ہے وہ چلتا پھرتا اشتہار بنے ہوئے ہیں پھٹیوی جین زیادہ مہنگی ہوتی ہے بہرحال یہ کوئی کالیٹی نہیں ہے اسلام نے لباس دیا لباس میں بھی وقار سو جوڑ لگے ہوں مگر صاف ہو ٹھیک آپ کے بدن کو چھپاتا ہو اور آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہو عورت کے لفظی معنی چھپانی کی چیز ہے لغت کھول لیجئے سطر عورت نماز میں ایک شرط ہوتی ہے مستور آپ مستور آپ کہیں گے اس کے کیا معنی ہوں گے لفظی عورت کے معنی چھپانی کی چیز ہے جمیل صاحب سعودی عرب سے ہیں گولپیر مجھے امید ہے کہ ہم اسی حوالے سے بات کریں تو بڑا اچھا لگے گا السلام علیکم ندیم صاحب السلام علیکم ندیم صاحب السلام علیکم جی آئیشہ بی بی السلام علیکم ندیم صاحب کی سوری لائن ڈروپ ہو گئی آئیشہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا شروع بہت اچھا ہے اسپیشلی ہم youngsters کے لیے جو آج کل کے دور میں اپنے مذہب سے بہت دور ہو چکے ہیں تو میں میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کا شروع بہت 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 ہلپ فول ہے ہمارے لیے جی تیرے میرا سوال اپنے فادر کے لیے ہے بیسکلی میرے ابو سکسٹی یرز کے ہیں سکسٹی پلاس علموست لیکن شروع سے لیکے اب تک ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غصے میں بہت جلدی آجاتے ہیں اور غصے میں فاول لانگویج بہت استعمال کرتے ہیں اسپیشلی میری والدہ کے ساتھ یا ہم بچے جب ان کو سمحالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بلکل اپنے جو بہت غصے میں آجاتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنتے نہیں کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں اور اس بات کا دہانی دیتے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں اور جب ان کو کوئی سمجھائے یا میں سمجھاؤں کیونکہ میں بہت چھوٹی اس سے چھوٹی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو تم مجھے سمجھا نہیں سکتی اور اور اگر ہم ان کو سمجھائیں تو یہ ہوتا ہے کہ شاید اولاد اپنے ماں پاپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر ہم ان کو نہ سمجھائیں ان کو ہم پیار سے بھی اگر بات نہ بتائیں تو وہ میری والدہ کے ساتھ جب بھی ان کی انبن ہوتی ہے تو وہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے ہم بھی جب سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل بہت دکھتا ہے تو وہ اپنے اگر پہ کنٹرول نہیں لا پاتے تو بیٹی ہونے کے کیونکہ میں بیٹی ہوں میرا کیا فرض بنتا ہے میں ان کو کیسے اس چیز کا ریالائزیشن ان کو دوں کہ جو آپ کر رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں وہ غلط ہے وہ چھیک نہیں ہے ان سے کتنے لوگوں کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے جیتے رہے بیٹا بہت شکریہ بڑی مربانی تقرار کی وجہ سوال کے مجمعن ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کماتا ہے اس کی میند مزدوری تجارت جس طرح بھی اس کو جتنی سہولت ہے لیکن خواہشات کے حساب سے وہ یعنی جائے گا گنجائش نہیں ہے لازمی بات ہے آسانی ختم ہوئی سادگی کا تصور ختم کیونکہ جہاں آسانی نہیں ہے ہم آسانی کا بیلنس بھی آؤٹ ٹھیک آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا جی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے واقعہ عمرہ کو سکھانا تھا عمرہ امیر کی جمع جو لوگ مالدار تھے ان کو سکھانا تھا دعوت کی بابرچی سے کہہ دیا جب تک میں نہ کہوں کھانا نہیں لانا لوگوں کو بھلا لیا لوگ اتفاق سے بتا ہے جی باتشاہ کہ یہاں دعوت ہے کچھ کھانے کو زیادہ ملے گا انہوں نے چار گھنٹے کا بہلے ہی وقفہ کیا ہوگا تاکہ گنجائش وہ کھان تو سکے وہ آئے سب بیٹھ گئے لیکن دیکھا دور دور تک کھانے کا کوئی نام نشان نہیں ہے باتیں شروع ہو رہی ہیں اب وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں کسی کی مجحال نہیں بادشاہ کے ہاں بولے گا جی کھانا کب ملے گا ادھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی بھوک اب بہت زیادہ بھڑک اٹھی ہے انہوں نے کہا یا جب تک کھانے میں دیرہ کچھ چنے ہی لے آؤ وہ بھنے ہوئے چنے آگئے وہ لوگوں کو بھوک تو تھی کھانے شروع کیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح کھا رہے ہیں اتنا بھی انداز ہو گیا کہ اب اتنا کھا چکے ہیں کہ پیٹ بھر گئے ہیں جب انہوں نے یہ انداز اچھا بھی کھانا لگاؤ وہ کھانا لگا تو اب کسی کو طلب ہی نہیں ہے حالانکہ جناب ایک سے ایک ڈش موجود ہے لیکن چنوں نے پیٹ بھر دیا اب کسی کو ہاتھ ہی نہیں اٹھتا بھاچہ کہہ رہا تمہارے لیے پکایا ہے نہیں جی بس ان کا بس یہی سے کھانا تھا مزید خاتینوں جاتے ایک سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں میں کچھ نہیں کھوں گا آپ بہت سمجھدار ہیں ملتے ہیں ایک سپریم بریک کے بعد چھا گیا نور رمزان